السلام علیکم دوستو میں اس ویڈیو میں آپ تمام پردی سبائیوں کو ایجنٹوں سے خبردار کرنا چاہتا ہوں بارڈر نمبر کے جو اپسین فرامورک ہے اس حوالے سے آپ مختلف ویڈیوز دیکھتے ہوں گے کہ یہ ایجنٹ لوگ میں تو الحمدللہ ایجنٹ نہیں ہوں ہمیشہ آپ لوگ کو قانون کے حوالے سے بتاتا رہتا ہوں اور وہ بھی اللہ رب العالمین کے رضا کے لئے دیکھیں یہ ایجنٹ لوگ آپ لوگوں کہتے ہیں کہ اتنے اتنے پیسے دے دو جب آپ ان کو پیسے پی کرتے ہیں تو آپ کے پیسے وہ کسی دوسرے کام میں لگاتے ہیں پھر آپ کو دس سے بیس دن کا ٹیم دیتے ہیں آج آجاؤ کل آجاؤ یہ وہ نہیں ہوتا ہے دیکھیں میرے پیارے بھائی جب بارڈر نمبر کا ہوا اپسین فرامورک ہوتا ہے میرے پیارے بھائی اس کا ابھی تک اوفیشلی طور پر اس کے حروب کا ختم کرنے کا ابھی تک کوئی بھی اعلان نہیں ہوا ہے لہٰذا جو بھی ایجنٹ آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ بارڈر نمبر کے حروب ہم ختم کر سکتے ہیں تو ان کو آپ بولے کہ ختم کرے اللہ کے رضا کے لئے پیسے میں آپ کو بات میں دوں گا لہٰذا جو بھی سعودی عرب میں جو بھی ایجنٹ آپ لوگوں سے کام کروانے کے لئے پیلے پیسوں کا ڈیمانڈ کرے گا یہ سب سے بڑا جھوٹا ہے لہٰذا ان جھوٹوں کے باتوں میں مت آئیے لہٰذا فی الحال آپ لوگ سبر کرے پیکنا البتہ یہ ایک بات ہو سکتے کہ آپ کا جو پرانا صاحب العمل ہے اگر وہ مکتب عمل میں جائے آپ کے لئے کچھ تک عدود کرے تو کچھ نہ کچھ نتیجہ اس کا نکل سکتا ہے فی الحال بارڈر نمبر کے جو ایبسینٹ فرامورک ہے اس کا افیشلیس کے ختم ہونے کا کوئی بھی اعلان نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی ایک بات دوسری بات ایبسینٹ فرامورک جو بارڈر نمبر پر ہوتا ہے وہ تو ہو گیا اب آتے ہیں دوسری ٹاپک کے طرف اگر تین مہینوں کے اندر فتر تجربیہ کے اندر آپ کے صاحب العمل نے آپ کا فائنل ایکزٹ لگایا ہے تو تو بھی اس کا کوئی حل نہیں ہے کیونکہ تین مہینوں کے اندر یعنی ٹریننگ کے اندر جو خروج نائی لگا ہوتا ہے اس کا حل نہیں ہے لیکن یہ اس سے بارڈر نمبر کا جو حروب ہوتا ہے اتنا ڈینجر نہیں ہوتا ہے اگر آپ کا صاحب العمل جائے وہاں پر مکتب میں کچھ سے قدود کرے تو تقریباً سو میں سے پچاس پرسنٹ اس کا خروج نائی کا حل نکل سکتا ہے لیکن یہ جو بارڈر نمبر کا حروب ہے اس کا فی الحل کوئی بھی حل نہیں ہے لہٰذا کسی کو بھی اپنے پیسہ مت دیجئے مجھے میسج کیجئے گا مجھ سے جتنا ہو سک آپ لوگ کو بتاتا رہوں گا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے میں تو اجٹ نہیں ہوں لیکن آپ لوگ فری میں اللہ رب العالمین کے عرضہ کے لئے مشورہ دے سکتا ہے شکریہ